نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے حالات کو ذہن میں رکھی اور یہ شیر دیکھ لی ہمارے گلاب بھائی اور جتنے منتظمین ہیں حلال بھائی اور مسجد کے جتنے ممبران ہیں یہ تمام سمیتی صاحب سرپن صاحب اور ماشاءاللہ جو بھی سامینے سبی کے نظر ایک شیر کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے دوہ انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے بولتی جی ایک مرد وہ آئیس دیز سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے یہ سواب کا کام ہے بیداری جب آپ دیں گے تو علمائیں کرام گرم ہوں گے انشاءاللہ اللہ عزیز کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے دوہ انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے چلو پھر آشنا کرائیں بیشانی کو سجدے سے چلو پھر آشنا کرائیں بیشانی کو سجدے سے ہے لہجہ محزن کا تو صدا اللہ دیتا ہے ہے لہجہ محزن کا تو صدا اللہ دیتا ہے اگر انسان کو دولت میسر ہو قنات کی اگر انسان کو دولت میسر ہو قنات کی تو غریبی میں امیری کا مزا اللہ دیتا ہے تو غریبی میں امیری کا مزا اللہ دیتا ہے ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے دوہ انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے میرے عزیزوں بڑے ہی قابل احترام ہے آپ تمام حضراء اور شاہپون بھونی کے دلدار لوگ دل والے انسان کے جنہوں نے ہمارے اکابیرین بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک ہفتے یا دس دن کے اندر میں انہوں نے اتنا بڑا پرگرام رکھ لیا ایک تاریخی پرگرام رکھ لیا اور اللہ کا فضل ہے اس کا جو اشتہار ہے اور اس پرگرام کی جو اعلان ہے پورے ہندوستان کے اندر پہنچ گیا اور کہاں کہاں سے مجھے فون آیا میں جمعوں میں بیان نہیں کر سکتا جو میں نے کل دعا کے لئے دعایا کریمات لکھ کر بھیجا تو کتنے حضرات دعاوں سے نوازے اور آپ کے حوصلوں کو سلام کیا جو میں اس تم سے اکم وقت میں کیونکہ علمائے کرام کا خطاب ہونا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں اس لئے آپ قابل احترام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو جنہوں نے جو دیا ہے جان سے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بہت قبول و منظور عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو یعنی جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس کو ہمارے اور آپ کے لئے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ عطا فرمائیں میرے عزیزوں بلا تاخل و تنہید کے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے اور پرگرام کا بازابتہ آغاز کر دیا جائے انشاءاللہ موسم بھی سازگار ہوتے جا رہا ہے اور لوگ بھی انشاءاللہ بھول عزیز آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں مجھے امید ہے اللہ کے ساتھ پر کہ کچھ ہی چند گھنٹے میں اور کچھ ہی چند منٹ کے اندر پورے پندال بڑ جائے گا ہمیں اور آپ کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی انشاءاللہ سب کا دامن تھامے رہیے اور بیٹھے رہیے آئیے بغیر تاقیل و تنہید کے میں کابیرین اور تمام جس مذہب کے اندر جس قوم کے اندر جو چیز سب سے بہترین ہوا کرتی ہے وہ چیز سے آغاز کیا جاتا ہے میرے عزیزوں بلا صبح آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر وہ کوئی بہترین چیز ہے بہترین سبجیکٹ ہے بہترین بکھ ہے تو قرآن عظیم کی دولت ہے آئیے دوائر تاقیل و تنہید کے میں قرآن کریم کی تلاوت سے اس نحفیل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے ایک بہترین قاری کی حدمت میں پہنچنے کی جرعت کر رہا ہوں جو آپی کے قبیلے آپی کے دعوں سے اتحلق رکھتے ہیں جن سے میری مراد ہے حضرت مولانا قاری انتخاب آرم صاحب دامت برکاد و ملعالیہ میں حضرت اوالہ سے بجارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس نحفیل کا آغاز کرنا